نمسکار دوستو آج ہم کرسی اوپج منڈی میں آر ٹی آئی کے استعمال کیسے کریں اس پر آج ہم ڈسکس کریں گے دوستو کرسی اوپج منڈی میں بہت سارے بندو ہیں جن پر ہم آر ٹی آئی سے جانکاری مانگ سکتے ہیں کل بسول ٹیکس کی جانکاری مانگ سکتے ہیں رسید مانگ سکتے ہیں آئی بیگ کے بیورون مانگ سکتے ہیں دوستو منڈی میں لائسنس پرابط بیعپاریوں کی سوچی مانگ سکتے ہیں ایجنٹوں اور بچولیوں کی سوچی مانگ سکتے ہیں سب سفائی سے جوڑے ہوئے کرمچاریوں کی سوچی مانگ سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آبیدن میں لکھنا ہے پرتی لوگ سوچنا ادھیکاری جو بھی آپ کرسیو پج منڈی کے جو بھی پی آئیو ہوتا ہے پبلک انفارمیشن آفیسر اور ببھاک کا پتہ جس بھی چھیتر میں آپ آرٹی ای لگا رہے ہیں تو بہاں کے ببھاک کا آپ پتہ لکھ سکتے ہیں تو سب سے سوچنا کے ادھیکار ادھینیم دوہجار پانچ کی دھارہ چھ ایک کے تحت آبیدن مہودے مجھے نمیلکھت بندوں کے آدھار پر پرمانت جو ہے چھایا پرتیاں ہیں وہ دینے کا کشٹ کریں دوستو پھر ہے جو پوائنٹ نمبر بن دنانک سے دنانک تک کل بسول ٹیکس کی رسید ایو ہم آئے بی آئے کے ابھی لیخوں کی جو پرمانت پرتی لپی ہے وہ ہمیں دینے کا جو ہے کشٹ کریں پھر پوائنٹ نمبر سیکنڈ ہے سب سفائی سے جڑے کرمچاریوں کے نام پدنام ان کی اپستیتی پنجی ان کے بیتنمان سبھی نیمت ہیں کرمچاری ہیں یا جو انیمت کرمچاری ہیں ان سے جڑے ہوئے سبھی پرکار کے جو ہیں دستاویج ہیں وہ ہمیں پردان کرنے کا کشٹ کریں اب دوستو تیسرا ہے منڈی بورڈ کی جو بجلنس ٹیم ہوتی ہے اس کے دورہ کارباہی سے جڑے ہوئے سبھی پرکار کے دستاویج ہمیں پردان کرنے کا کشٹ کریں پھر دوستو پوائنٹ نمبر پور سی اے میں ہیلپ لائن کی سکایتیں اور لکھت سکایتوں کے سبھی ابھی لیخوں کی جو پرمانت پرتی لپی ہے وہ ہمیں دینے کا کشٹ کریں اب دوستو پوائنٹ نمبر فائیب ہے سبھی کرمچاریوں کے نام ان کے پدنام ان کے بیتنمان ان کی پد استھاپنا ان کے نیوکتی آدیش ایوام دینے کو پھستیتی پنجی کی سبھی کی پرمانت پرتی لپی جو ہے ہمیں دینے کا کشٹ کریں اب دوستو پوائنٹ نمبر سکس ہے منڈی میں لائسنس پرابت بیعپاریوں ایجینٹوں ایوام بچولیوں کی جو ہے سوچی ہمیں پردان کرنے کا کشٹ کریں کشانوں دورہ کی گئی سکایتوں پر یادی کسی پرکار کی کوئی کارے باہی کی گئی ہے تو اس کے ریکارڈ سے جڑے ہوئے دستاویج ہمیں دینے کا کشٹ کریں سبھی دہاؤں کے رکھ رکھاؤں پر کتنا کھڑ چھو رہا ہے اس سبھی کی بیوران ہمیں دینے کا کشٹ کریں جانکاری پی ڈی ایف فارمیٹ میل یا پھر پین ڈرائیب میں دینے کا کشٹ کریں سانت ہی آٹی آئی ایکٹ کی دھارہ ٹو جے بن کے تحت آولوکن کرانے کا بھی کشٹ کریں میں آویدن فیس کے روپ میں دس روپے الگ سے جمع کر رہا ہوں یا پھر پوشٹال آرڈر کرمانک آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یا دوستو میں بی پی ایل کارڈ دھاری ہوں یعنی میرے پاس گریبی ریکھا کا پرمیٹ ہے اس لیے سبھی دیش شلکوں سے مکت ہوں یہاں پر آپ بی پی ایل کارڈ کا جو نمبر ہے وہ منسن کر سکتے ہیں اب اس کے بعد دوستو یدی مانگی گئی سوچنا آپ کے بیبھاغ یا آپ کے کاریلہ سے سمبندت نہیں ہے تو سوچنا کے ادھیکار ادھینیم یعنی رٹی ای ایکٹ 2005 کی دھارہ 6-3 کا سنگیان لیتے ہوئے جو ہے وہ میرا آویدن سمبندت لوگ سوچنا ادھیکاری کو پانچ دنوں کی سمی آویدی کے اندرگت ہستان ترت کریں اس میں دوستو ایک سمائے سیمہ ہوتی ہے کہ آپ کے آویدن کو یدی ان کے بباک سے سمبندت نہیں ہے تو پانچ دن کی سمی آویدی کے اندر انہیں ہستان ترت کرنا پڑے گا یدی انسا نہیں کرتے ہیں تو جرمانہ برنا پڑے گا ساتھ ہی جو ہیں دوستو ادھینیم کے جو بھی پراؤدھان ہے اس کی جو بھی گائیڈ لائن ہے اس کے تحت سوچنا اپلبد کراتے سمائے پر تھم اپی لئے ادھیکاری کا جو ہے نام اور اس کا پتہ اور موبائل نمبر ہمیں اوش اپلبد کرائیں اب اس کے بعد دوستو آپ لکھ سکتے ہیں بھاو دیئے نام لکھ سکتے ہیں آپ کا جو بھی نام ہے پورا آپ کا پتہ اس میں آپ پورا پتہ لکھیں پینکوڈ بھی منسن کریں کیونکہ جو ڈانک سے پترہ چار ہوتا ہے وہ اسی ایڈریس پر ہوگا آپ کا موبائل نمبر لکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی سنلگنک ہے کوئی دستا بھی جو آپ نے سنلگن کیا ہے تو اس کو بھی یہاں پر منسن کر سکتے ہیں ایمیل جرور منسن کریں اگر جانکاری آپ ایمیل سے مگا رہے ہیں تو اسے جرور منسن کریں آسا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کمنٹ ہے کوئی بھی سکایت ہے تو آپ میرے نمبر 877-053-1513 پر کال کر سکتے ہیں